اسلام علیکم سٹوڈنٹس یا کس وقت سے کوئی کام جاری ہے یعنی نکتہ اغاز کی بات کی جارہی ہو تو سنس استعمال ہوگا فار ایکزمپل میں دو بجے سے آپ کو کال کر رہا ہوں اب اس میں سٹارٹنگ پوائنٹ بتایا گیا ہے کہ کب سے کال کر رہا ہوں دو بجے سے ایک اور ایکزمپل دیکھتے ہیں وہ دو ہزار سولہ سے انگلیش سیکھ رہا ہے اس میں بھی سٹارٹنگ پوائنٹ کی بات کی گئی ہے کہ کب سے سیکھ رہا ہے اب ہم بات کرتے ہیں فار کی جب فکرہ میں بتایا جا رہا ہو کہ کتنی دیر سے کوئی کام ہو رہا ہے یعنی کام کا دورانیاں بتایا جا رہا ہو تو فار استعمال ہوگا ایکزمپل میں دو گھنٹے سے آپ کو کال کر رہا ہوں تو اس ایکزمپل میں ڈیوریشن بتایا جا رہا ہے کہ کب سے گال کر رہا ہوں اور اس طرح سے وہ تین سال سے انگلیش سیکھ رہا ہے اس میں بھی ڈیوریشن کی بات ہو رہی ہے اب ہم سنس اور فار کو مزید ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں ان کو یوز کرنا ہے پہلے ہم سنس کی بات کریں گے سنس is used with names of months مہینوں کے ناموں کے ساتھ سنس استعمال ہوگا فار ایکزمپل اگر ہم کہتے ہیں کہ جینیوری سے کوئی کام ہو رہا ہے تو سنس جینیوری سنس اپریل مہینوں کے بارہ نام ہیں اور ان بارہ ناموں کے ساتھ سنس use ہوگا names of days دنوں کے ناموں کے ساتھ سنس استعمال ہوگا فار ایکزمپل سنس سنڈے سنس فرائیڈے names of parts of our day دن کے حصوں کے جو نام بنتے ہیں ان کے ساتھ بھی سنس استعمال ہوتا ہے فار ایکزمپل سنس مہینگ سنس نائٹ وغیرہ وغیرہ فکسٹ ڈیٹس and time مکررہ تری ہوں اور وقت کے ساتھ بھی سنس استعمال ہوتا ہے فار ایکزمپل سنس 2015 since seven o'clock seasons موسموں کے ناموں کے ساتھ فار ایکزمپل سنس ونٹر سنس سمر سنس سپرنگ اب ہم مزید کچھ فریزز دیکھیں گے جن کے ساتھ سنس استعمال ہوتا ہے سنس برد سنس چائلہوڈ سنس یسٹڈے سنس لاسٹ ویک سنس مارج سنس اید سنس رمضان وغیرہ وغیرہ اب ہم فار کی بات کرتے ہیں فار is used with numbers یعنی گنتی کے ساتھ فار استعمال ہوتا ہے اگر کوئی چیز گنتی میں آ جائے تو ہم اس کے ساتھ فار استعمال کریں گے فار ایکزمپل فار ٹو ڈیز فار ٹین منٹس فار فائف ہیرز فار ٹری ویکس تو اس میں گنتی آ رہی ہے numbers آ رہے ہیں لہذا اس میں فار استعمال ہوگا many or several many or several کے ساتھ بھی فار استعمال ہوگا فار ایکزمپل فار many days فار several weeks long time اگر لمبار سا کی بات کرنی ہوں ہم نے تو اس کے ساتھ بھی فار استعمال ہوگا فار ایکزمپل فار a long time students میں نے بڑی ڈیٹیل میں یہ topic آپ سے ڈسکس کر دیا ہے پھر بھی آپ کے مائن میں اگر کوئی question ہو تو آپ comment section میں جا کے مجھ سے question پوچھ سکتے ہیں میرے چینل کے ساتھ لگے بیل آئٹن کو click کریں تاکہ آرہوالی نئی ویڈیوز کے notifications آپ کو ملتے رہیں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے see you in the next video bye bye